ہیڈ لائنز اپنے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں بریکنگ نیوز سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں چھوٹے سے ٹولے نے اپنی تیجوریاں بھرنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں کرپشن کے باعث سرمایہ کار پاکستان نہیں آ رہے ہیں ریکوڈک کیس میں پاکستان کو چھے عرب ڈالر جرمانہ ہوا عمران خان تیرہ سو بیس میگا وارٹ کے ہب پاور پلانٹ منصوبے کی افتتاہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جیہاں وزیراعظم نے سندھ کے موشی حالات کی وجہ کرپشن کو قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت کو تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا چھوٹے سے ٹولے نے تجوریاں بھرنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا انہوں نے کہا بدقسمتی سے ماضی میں کراچی کے عوام اور مسائل کو نظر انداز کیا گیا سی پیک میں جہاں رکاوٹیں ہوں گی دور کریں گے یہ کہنا تھا عمران خان کا وزیراعظم عمران خان نے تیرہ سو بیس میگا وارٹ چائنہ ہب پاور جنریشن پلانٹ کا افتتاہ کیا انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں جتنا ہم اپنے لوکل فیول کے اوپر بجری بلائیں گے مثلا تھرم تھر کول ہے اور پانی کے اوپر اتنا ہم بچ جائیں گے کہ اگر ہمارا روپیہ گرتا بھی ہے تو منگائی نہیں ہوگی مہنگی بجلی نہیں ہوگی بزنس کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے جب ریڈ ٹیپ ہو رکاوٹے ہو ٹائم لگے اور ٹائم ہماری سرکاری ڈپارٹمنٹس پیسے بنانے کے لیے ڈیلے کرتی رہے ریکوڈ ایک تامبے اور سونے کی کانے تھی جس میں باہر سے بڑی کمپنی آئی کام کرنے کے لیے اور پھر اس کے اوپر لیٹگیشن ہو گئی وہ بہر انہوں نے جا کے پاکستان کے خلاف مقدمہ جیت لیا پاکستان کے اوپر چھے ارب ڈالر کا فائن ہو گیا میں بائیس تیس سال سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ادھر سے آپ سوچ لیں کہ یہ ارب اور ڈالر ہمیں ابھی تک مل سکتے تھے ادھر سے صرف اس لیے نہیں ملے بلکہ ہمارے اوپر فائن ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کرپشن تھی آپ کو مزید بتائیں کراچی کے دورے پر آئے وزیراعظم عمران خان نے گورنر سن سمیت انتحادی جماعتوں کے وفد سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں وزیراعظم کو صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں اور مسائل سے متعلق آگاہ کیا گیا عمران خان نے کراچی کے لیے ایک سو باسٹھ ارب روپے کا ترقیاتی پیکج جلد جاری ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے دیکھتے ہیں کراچی سے جنید فیروز کی ریپورٹ میں عمران خان کا ایک روزہ دورہ کراچی گورنر ہاؤس میں گورنر سن عمران اسماعیل اور اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں گورنر سن نے وزیراعظم کو صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا جبکہ تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات میں پیپس پارٹی کی جانب سے صوبے کو نظرانداز کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا پہلے اوپر ادارہ ہی کوئی نہیں بنا ہوا تھا اس ادارے کو فعال کر کے انشاءاللہ جو جو کمٹمنٹس ہیں عمران خان صاحب کی ایک ایک ان سے مو سے نکلا ہوئے ایک ایک لفظ عمران خان صاحب کے اور ان کا کیا ہوئے ایک ایک وعدہ ضرور پورا ہو یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد کہ جو پیسہ وفاق جو تحریک انصاف کی حکومت ان کا انفیسی کے ذریعے پیسہ دیتی وہ پیسہ سارا خرچ ہونا چاہیے اگر وہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا تو نیب ان کے پیچھے پڑے گی اور انشاءاللہ تلہ پھر جو کرفسن کرے گا جن کے اوپر کرفسن کے عظامات ہیں وہ جیلوں کے اندر بھی جب کریں ڈاکٹر خالی مبوز حدیقی کے سربراہی میں ایم کیم کے وفد نے بھی عمران خان سے ملاقات کی جس میں حیدر آباد یونیورسٹی کے قیام اور لاپتہ افراد کی جل بازیابی پر زور دیا گیا حیدر آباد کی جو یونیورسٹی ہے اس میں جو قانونی مسائل تھے وہ حلو چکے ہیں اس پہ ہم نے وزیراعظم سے درخواست کیے کہ وہ حیدر آباد جا کے اس کے سنگے بنیاد رکھنے کا وقت تین کریں لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے یہ وہ بنیادی انسانی حکوم اور بنیادی ضروریات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس قومت کے ساتھ شامل ہوئے تھے وزیراعظم عمران خان سے جیڈیائی کے وقت کی ملاقات میں صوبے کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ کراچی پر گزشتہ دس بارہ سال سے توجہ نہیں دی گئی سندھ حکومت سے مل کر مسائل کا حل نکالیں گے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا وفاق کے تحت چلنے والے منصوبے جل مکمل کریں گے ان کے ساتھ موجود گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا وفاق نصوبوں کے تعاون سے چلنا ہے وزیراعظم موجود ہوں گے کراچی کا جو آج زبو حالی کا ایک تصویر ہے کراچی اور اتنا بڑا شہر ہے اس پاکستان کا جیسے میں نے کہا معیشت کا اصل دل یہ ہاں ہے یہ بارہ سال تیرہ چودہ سال لگے اس کی حالات برباد کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں میں جو آپ کو آج اس کا روہ جو حضیر اعظم یہاں تشریف لائے وہ اس بات کی گیرٹی ہے آپ کو کہ ففاقی حکومت صوبائی حکومت کا اگر ایک قدم بھی اٹھائے گی کراچی کی بہتری کے لیے ہم دو قدم اٹھائیں گے جو جو انہوں نے پروجیکس پروپوز کیے وہ ہم نے فن فور اپروف کر دیے جس کے اندر ذرا مبادلہ چاہیے ہوگا جب یہ پیسے واپس کرنے ہوگے اور ساڑھے چار سو عرب کے تقریب منصوبے میں نے آپ کو بھی گلائے ہیں اس کے اندر انشاءاللت میں ٹائم لگے گا دو تین سال جارہیت سے باز نہ آنے پر بھارت کو سنگین نتائج بھکت نہ پڑ سکتے ہیں دفتر خارجہ نے بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو خبردار کر دیا غیر ملکی سفیروں کو کل لائن آف کنٹرول پر جوڑا اور نسہری کا دورہ کرایا جائے گا بھارتی ناظم الامور کو بھی بھمبر اور اس کے علاوہ مزید ملکی سفیروں کے ساتھ ایلو سی کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے ایلو سی پر سیز فائر معاہدے کی خیراب ورزی پر بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا جہاں ڈی جی ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی ناظم الامور کو گوربالوالیہ کو احتجاجی مراسلہ دیا کہا بھارت جاریت سے باز نہ آیا تو سنگین نتائج بھگت نہ پڑ سکتے ہیں دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمیشنر سے مبینہ لانچنگ پیڈ کی نشاندہ ہی کرنے کا متعربہ بھی کیا ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشنر کو غیر ملکی سفیروں کے ساتھ لائن آف کنٹرول کا دورہ کر کے سٹرائک کا دعویٰ ثابت کرنے کی دعوت بھی دی گئی مگر بھارتی دفتر خارجہ نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا اس حوالے سے پاکستان میں سفارتی میشنز کے سربراہان کو دعوت نامے بھیڑ دیئے ہیں غیر ملکی سفیروں کو کل لائن آف کنٹرول بر نوصدہ جوڑا اور نوصحری کا دورہ کر آیا جائے کرتار پورا داری منصوبے کے حوالے سے بھارت بلاخر پاکستان کے مساویدے پر رضا مند ہو گیا دونوں ممالک 23 اکتوبر کو معاہدے پر دستخط کریں گے پاکستان کی طرف سے ڈی مزرائی موڑی ایشیا ڈاکٹر فیصل معاہدے پر دستخط کریں گے بھارت نے مساویدے پر اتفاق کرتے ہوئے 20 ڈالرز فی یاتری سرویس فیس کی وصولی کا فیصلہ بھی تسلیم کر لیا ذرائع کے مطابق بھارت کی طرف سے یاتریوں کے عداد و شمار اور تفصیلات کی پاکستان کو فراہمی کی آزمائشی مشک بھی کی گئی پاکستان کا کہنا ہے کہ کرتار پورا داری جیسے خیر سگالی اقدام کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ایلو سی پر جنگجوہوں کا کیمپ تباہ کرنے کا بھارتی فوج کا دعوی کانگریس نے مسترد کر دیا اکلیج سنگھ کا کہنا ہے کہ ایلو سی پر معمولی جھڑپ کو سرجیکل سٹرائک کا نام کیوں دیا جاتا ہے اسی حوالے سے ریپورٹ دیکھئے دنیا تو دنیا اپنے بھی نہ مانے بھارت کا آزاد کشمیر میں سرجیکل سٹرائک کا دعوی بھارتیوں نے بھی مسترد کر دیا اور اسے ایک ڈھونگ قرار دیا بھارتی فوج کی جانب سے سرجیکل سٹرائک کا دعوی کیا گیا تو کانگریس نے نہ صرف اسے مسترد کیا بلکہ اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا رہنما اکلیج سنگھ کا کہنا ہے کہ جب بھی بھارت میں الیکشن ہونے لگتے ہیں تو معمولی جھڑپ کو بھی سرجیکل سٹرائک کا نام کیوں دے دیا جاتا ہے موڈی جی کی جب سے سرکار ہے اور ان کے کارکال میں جب کوئی بڑے راج میں چناؤ ہوتا ہے تو سرجیکل سٹرائک کا ایک پیٹرن بن گیا ہے سرجیکل سٹرائک پر ہی ابراج نیتی چلے گی اس دیس کی باقی مکھ مددوں سے دھیان بھٹکانا ہے یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی ایلو سی پر چھیڑ چھاڑ کو سیاسی مقاسد کے طور پر استعمال کرتی ہے ہریانہ اور مہاراشتر میں انتخابات سے چوبیس گھنٹے قبل بھارتی فوج نے ایلو سی پر شدید گولہ باری کی اور دہشتگردوں کے کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا جسے ان کے اپنوں نے ہی ٹھکرا دیا بھارتی حکمران جماعت بی جے پی ماضی میں بھی انتخابات سے قبل ایلو سی پر حالات کشیدہ بنا کر فائدہ اٹھاتی رہی ہے دوہزار سولہ میں اتر پردیش میں انتخابات سے پہلے بھی سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا گیا جبکہ دوہزار انیس میں بھی بالا کوٹ کا ڈراما رچایا گیا جس میں بھارت کو مو کی کھانا پڑی اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید ہونے والے لانس نائک کو فوجی ازاز کے ساتھ سپردے خات کر دیا گیا لانس نائک زاہد فاروقی کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں کلیسہ میں ادا کر دی جس میں عالی فوجی حکام سیول انتظامیہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی نمازی جنازہ کے بعد پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے شہید کو سلامی پیش کی والدین کو شہید کی وردی اور پاکستان کا جھنگا پیش کیا گیا شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی مقبوسہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہوئے آج اٹھترمہ روز ہے وادی میں تاحال زندگی مفلوج ہے گیارہ ہفتوں کے مسلسل لوگ ڈاؤن سے کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے قابض فوج نے سیری نگر سمید مختلف علاقوں میں بلٹ پروف بنکرز تعمیر کر کے مختلف سڑکوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا ہے دو ماہ میں جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کو آٹھ ہزار کروڑ سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی تاحال بند ہے محصور کشمیری کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات سے بھی محروم ہیں یہاں آپ کو بتائیں ٹویٹر نے دوہرے میار کی حد کر دی بھارت میں مسلمانوں کے بائیکارٹ کا ہیشٹیک چوبیس گھنٹے سے ٹرینڈ کر رہا ہے کیا ٹویٹر انتہا پسند جنونی ہندوں کے ہاتھ یرگمال ہو چکا ہے بھارت میں ایک انتہا ہندو پسند رہنما کملش تیواری کے قتل کے بعد شروع ہونے والی مسلم مخالف کیمپین اب بھارتی میڈیا کے بعد ٹویٹر پر شروع ہو چکی ہے مسلمانوں کا بائیکارٹ کرو نامی ہیشٹیک کے ساتھ بھارت میں ٹویٹر پر مسلمانوں کے خلاف گالیاں لکھی جا رہی ہیں پاک ہستیوں کی گستاخی کی جا رہی ہے لیکن ٹویٹر انتظامیہ نفرت پھیلانے والے ٹرینڈ کو روک نہیں رہی کشمیر کے حق میں ٹویٹ کرنے والے اکاؤنٹ ٹویٹر بغیر تحقیق کے ہی بند کر دیتا ہے چند دن قبل چینی صدر قیامت پر موڈی کے خلاف گو بیک موڈی ٹرینڈ چلا تو ٹویٹر انتظامیہ نے اس کے دو گھنٹے میں ہی ہٹا دیا تھا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم عمران خان سے فوری اہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی اخلاقی حمایت کرتے ہیں اگر مولانا کو احتجاج کے آئینی حق سے روکا گیا تو پیپلز پارٹی اپنے لاحے عمل پر غور کرے گی وڈیالا جیلز کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن کافی واضح ہے ہم آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آزادی مارچ ہے اس کا مورل اور سیاسی سپورٹ کرتے ہیں تو میرے پارٹی کے لوگ ویلکم بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے جہاں ہم مولانا صاحب کے ساتھ جو ایک پوائنٹ پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا کا جو ہم اگری کرتے ہیں کہ اس حکومت کو اس عمران کو جانا پرے گا تاکہ ہم جمہوریت کو بچا سکے جب حکومت خود پارلمان کا دروازہ بند کر دے گا جب حکومت خود دھانڈلی اور سیلیکشنز کی وجہ سے اوپوزیشن کو الیکشنز سے بھی بائی الیکشنز ہو یا جنرلز الیکشنز ان سے بھی وہ راستہ بھی ہمارا روکیں گے عدالت پہ بھی دباؤ ڈالیں گے ریفرنسز بیجیں گے ججز کو بھار نکالنے کی کوشش کریں گے وہ راستہ بھی بند کریں گے ناب کو سیاسی ٹول بنایا جائے گا ناب کی چیمن کو پرسنل ایشیوز پر دھمکی کر کے اس کو ایسے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف چلایا جائے گا تو پھر جب ہر راستہ اوپوزیشن کے لیے ہر جمہوری راستہ اوپوزیشن کے لیے بند ہوتا جا رہا ہے تو پھر سرکوں کے علاوہ اتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ہے دوسری چانی جمعیت علماء اسلام کے ازادی مارچ کا معاملہ رہبر کمیٹی کا اجلاس آج کنوینر اکرم دورانی کی صدارت میں ہوگا رہبر کمیٹی ازادی مارچ سے متعلق حکومت سے مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی اوپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس رات آٹھ بچے ہوگا جرائے کے ساتھ رہبر کمیٹی ازادی مارچ سے متعلق مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی ازادی مارچ سے پہلے اوپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی بلانے پر بھی بات چیت کی جائے گی رہبر کمیٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی ہدایت پر طلب کیا گیا ہے مذاکراتی کمیٹی کی تجاویز رہبر کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی تجاویز کی روشنی میں رہبر کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا آزادی مارچ والوں کی شامت آنے لگی اسلام آباد پولیس نے بینر لگانے والے جے یو آئی کے دو مقامی اہتداروں کو گرفتار کر دیا عدالت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے دھرنا ناکام ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے اس نے جے یو آئی فے کے کارکنوں کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا دھرنے اور آزادی مارچ کے بینرز لگانے والوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی گرفتار کیے گئے مقامی عہدداران کے خلاف شمس کالونی تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا رحمان کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی حساس ادارے کے خلاف تقریر پر ایک شہری نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اس طدا کی مولانا فضل الرحمان اور جماعت پر پابندی لگائی جائے سینیٹر شبلی فراز بولے فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جائے وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں دھرنہ ناکام ہوگا ان کو چاہیے کہ وہ یہ بھی سوچیں کہ اگر ان کا دھرنہ ناکام ہو گیا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہوگا تو ان کی سیاسی ساکھ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور وہ میرا خیال ہے اس چیز کو وہ فیکٹر نہیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو ان کی تقریباً سیاسی ختم ہو جائے گی سینیٹر شبلی فراز کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات منسوخی سے ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن ایک پیش پر نہیں امن و امان کی صورت حال کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے ادھر کراچی کے علاقے لانڈھی میں جمعیت علماء اسلام فے کے عہدیداروں کی جانب سے مقامی تاجر سے مبینا بھتہ طلب کرنے کا انکشاف ہوا ہے پولیس نے مقدمہ درش کر کے عہدیداروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماننے شروع کر دیئے پولیس کے مطابق کراچی کے علاقے لانڈھی کے تاجر کاشف نظامی نے شکایت کی کہ جی ایو آئی فے کے سابر اشرفی ہنیف اور سلیم نامی عہدیداروں نے اسلام آباد دھرنے کے لیے پچاس ہزار روپے کا تقاضہ کیا مدعی کی جانب سے عظام آئد کیا گیا کہ جمعیت علماء اسلام کے عہدیداروں کی جانب سے بھتا نہ دینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کے خلاف بھتا خوری اور ڈرانے دھمکانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درش کر کے گرفتاری کے لیے چھابہ مار کارروائی شروع کر دی گئی سیند پولیس پیپلز پارٹی کی تابداری میں ساری حدیں پار کر گئی خرشید شاہ کی سابقہ پیشی پر ہاتھ چومنے کی فٹیج بنانا میڈیا کے لیے جرم بن گیا احتساب عدالت میں ڈیوٹی پر موجود تھانے دار اور دیگر اہلکار فٹیج بنانے کا بدلہ لینے کے لیے آج ایک صحافی پر ٹوٹ پڑے اور بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا مزید اس ریپورٹ میں خوالے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے جیالے نہ کسی کا ڈر خوف اور نہ ہی وردی کا لحاظ خرشید شاہ کی جی حضوری میں سکھر پولیس سارے ذابطے بھول گئی خرشید شاہ کی گزشتہ پیشی پر ہاتھ چومنے کی ویڈیو کیوں بنائی سکھر پولیس کے اہلکار بپھر گئے آج آہاتہ عدالت میں میڈیا نمائندوں کو فٹیج بناتا دیکھا تو گزشتہ واقعے کے غصے میں ایک صحافی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تھانے دار اور اہلکاروں نے آؤ دیکھا نتاؤ صحافی کو لاتوں اور گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا کپڑے تک پھار دیئے گزشتہ پیشی پر خرشید شاہ کے ہاتھ چومنے کی ویڈیو مندر ایام پر آنے کے بعد سب انسپیکٹر کو موطل کر دیا گیا تھا آپ نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا کوئٹا میں سپنی روڈ پر ریموٹ کنٹرول تھماکہ تین پولیس اہلکار زخمی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں کراچی میں سٹریٹ کرمنلز بے الگام شہری محفوظ نہ پولیس والے وفر زون سیکٹر میں دن دہارے واردار مزاہمت پر فائرین تشدد سے اے ایس آئی زخمی سی سی ٹی فوٹیج منظر ایام پر آگئی اور ہیدر آباد میں ظلم کی ایک اور دردناک داستان اسی سالہ بزرگ خاتون کو زنجیروں میں جگڑ کر گھر میں قید کیے جانے کا انکشار آپ نیوز کی نشاندہی پر پولیس کا چھاپا بازیاب کرائیں نیوز اپ ڈیٹس اپنے جانی ناظرین بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ ہیدر آباد میں افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے زیفل عمر خاتون کو زنجیروں میں جگڑ کر گھر میں قید رکھے جانے کا انکشار خاتون سے بھیگ بھی منگوائی جاتی تھی آپ نیوز کی نشاندہی پر پولیس نے خاتون کو زنجیروں سے آزاد کروا کر تھانے منتقل کیا آپ کو بتائیں ہیدر آباد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا زیفل عمر خاتون کو زنجیروں میں جگڑ کر گھر میں قید رکھے جانے کا انکشاف ہوا ہے خاتون سے بھیگ بھی منگوائی جاتی تھی آپ نیوز کی نشاندہی پر پولیس نے خاتون کو زنجیروں سے آزاد کروا کر تھانے منتقل کیا جیہاں ناظرین آپ کو یہ مناظر بھی ٹیریوین سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں یہ افسوسناک واقعہ ہیدر آباد میں آیا ہے اور زیفل عمر خاتون کو زنجیروں میں جگڑ کر گھر میں قید رکھے جانے کا انکشاف ہوا ہے خاتون سے بھیگ منگوائی جاتی تھی آپ نیوز کی نشاندہی پر پولیس نے خاتون کو زنجیروں سے آزاد کروا کے تھانے منتقل کر دیا ہے اسی سالہ بزرگ خاتون کو زنجیروں میں جگڑ کر قید رکھا گیا تھا اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ زیفل عمر خاتون سے بھیگ بھی منگوائی جاتی تھی مزید جانتے ہیں آپ نیوز کے نمائندے بیرو چیف ساجی دوسین امار صد موجود ہیں ساجی دوسین آگاہ کیجئے گا اس واقعے سے متعلق جہاں پر خورشید نامی جو زیفل عمر خاتون نے 80 سال ان کی عمر بتا ہی جا رہی ہے اس کے جو گھر میں زنجیروں میں جگڑ کر رکھا گیا تھا علاقے کے نوجوانوں نے گھر کا دروازہ پھلا گیا تھا تو خاتون کو زنجیروں میں جگڑا ہوا پایا تو وہ گھر میں داخل ہو گئے اور زنجیروں میں جتری خاتون کو آزاد کروانے کی بھی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہے تہاں انہوں نے ویڈیو بھی بنا لی ویڈیو آپ نے اس پر پہنچی تو پولیس سے رجوع کیا گیا پولیس نے آپ نے اس کی رشان بھائی پر جو ہیشن بھی لیا ہے تھانہ بھلیلی کے ایسے جو رہیس خانزاد اپنی دین کیمرہ وہاں پہنچے زنجیروں میں جتری زنجیروں میں جتری خاتون کو وہاں سے آزاد کروا کر تھانے منتقل کیا گیا ہے خاتون کی جو ہے وہ خدمت بھی کی گئی تھانے میں اسے کھانا کھلائے گیا کھانا کھلانے کے بعد ریسٹر کو دینا کہ خاتون کو دارالامان منتقل کرنے کے جو قانونی کاروائی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے اس کے بعد خاتون کو دارالامان منتقل کر دیا جائے گا پہتے جو بھی اس سے منگوائی جاتی ہے اور زنجیروں میں جتر کے رضیت دی جاتی ہے اس کے اوزاد پلم اور خاتون کو چھتوایا جاتی ہے جو ہے وہ اچھتارہ کلوایا جاتی ہے بیس سالہ نوجوان کی ہلاکت پولیس کے لیے مومہ بن گئی واقعہ قتل ہے یا خودکشی پولیس تحال کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی شہباز خان کی ریپورٹ دیکھئے کالونی میں گزشتہ رات گھر میں فائرنگ سے بیس سالہ اکبر علی شدید زخمی ہو گیا جسے علاج کے لیے باسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخمی دوران علاج دم توڑ گیا اکبر کے والد کے مطابق ان کے بیٹے نے خودکشی کی پولیس نے متوفی کے والد اور بھائی کو حراست میں لیا لیکن بیان کلم بند کرنے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ اکبر علی کی لاش کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور فائرنگ میں استعمال ہونے والی پسٹول کی فورنسک ریپورٹ آ جانے کے بعد ہی موت کی اصل وجہ سامنے آ سکے گی کیمنہ ون مہیدین کے ساتھ شہباز خان آپ نیوز کراچی تین شہروں کی پولیس کو مطلوب شاہد برگر ڈگیت گروپ کو آخر کار کراچی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزموں نے صرف کراچی میں تیس سے زائد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے پانچ سو بیس تولے سونا اور اسی لاکھ روپے سے زائد کی رقم لوٹی ریپورٹ میں دیکھئے سبائی ڈگیت گروپ کے سرغنہ شاہد اور برگر گو فیروز آباد کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ملزمان کراچی، لاہور اور ملتان پولیس کو ڈگیتیوں کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے پولیس کے ہاتھوں گرفتار شاہد اور برگر گروپ نے سنسنی خیز انکشابات کیے انہیں صرف کراچی میں تیس سے زائد ڈگیتیوں کی وارداتیں کی مجموعی طور پر وارداتوں میں پانچ سو بیس تولے سونا اور اسی لاکھ روپے سے زائد کی رقم بھی لوٹی ملزمان نے بتایا کہ اکتوبر دو ادھار اٹھارہ میں گزری میں سب سے بڑی ڈگیتی کی واردات کی جس میں بنگلے سے دھائی سو تولے سونا اور ساڑھے چار لاکھ روپے لوٹے ملزمان نے بتایا کہ لوٹا ہوا مال منصفانہ طریقے سے آپس میں باٹنے پر ڈگیت کمینیٹی میں اماندار گروپ کے نام سے شہرت کمائی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکوں سے اکتیس لاکھ روپے اور بڑی تعداد میں زیورات برامت ہوئے ملزمان کو عدالت نے جیل بھیج دیا اور یہاں کو بتائیں کراچی میں مبینہ طور پر پلاسٹک اینڈوں کی فروخت کا معاملہ پولیس نے ملزم سعید جمیل احمد کو عدالت میں پیش کیا عدالت نے دھکاندار کو دس ہزار مچل کے جمع کرانے کے بعد زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ولید احمد کی ریپورٹ دیکھئے نادائنس منافق خوروں نے چند پیسوں کی لالش میں انسانی جانوں کو دعو پہ لگا دیا کراچی کے علاقے خیابان سہر میں شہری کی شکایت پر پولیس اور فوڈ آثورٹی نے چھاپا مار کر جنرل سٹور سے نکلی انڈے برامت کر لیے سٹور مالک کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا فوڈ آثورٹی حکام کا کہنا ہے کہ اتدائی جانچ کے مطابق انڈے پلاسٹک میٹریل سے بنے ہوئے لگ رہے ہیں انڈوں کی مزید جانچ کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا ہے ایک شہزورٹ رکھایا جس کے اندر سو کے قریب کریٹ تھے جب اس کا بھی انسپیکشن کیا تو وہاں پر بھی اسی طرح کی اس میں کچھ کریٹس میں سے ہمیں اسی طرح کے انڈے نظر آئے جو کہ جب دھوپ میں رکھا جارہا تو اپنی فیزیکل کنڈیشن جو ہے وہ چینج کر رہے تھے پولیس کے مطابق زیر حراست دو ہول سیلرز اور ایک فارم ہاؤس کے ملازم سے تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ عدالت نے مقدمے میں نامزد دکاندار جمیل کو زمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا کیمریمن امنان شیخ کے ساتھ ولید احمد آپ نیوز کراچی اور بھاول نگر میں زمین کے لالچ میں تین بھائیوں نے مل کر چھوٹے بھائی پر قیامت دھا دی تشدد کے بعد بھائی کی دونوں آنکھیں ہی نکال دی صرف اتنا ہی مان اور طاقت سمجھے جانے والے بڑے بھائیوں نے تیز دار آلے سے چھوٹے بھائی کی زبان بھی کارٹ تھی آپ کو بتائیں افسوسناک واقعہ بھاول نگر تھانہ صدر کے علاقے چگ بھوکا میں پیش آیا جہاں زلفکار پر زمدھانے میں ملزموں سرفراز، گلاب علی، احمد چھو جاکا بہنوں، نور بی بی اور شازیہ نے بھی پورا پورا ساتھ دیا متاثرہ شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے مقدمہ درش کر کے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بھاول نگر میں اقواز سمیت دیگر جرائی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے پولیس کی ناکس کارکردگی کے باعث لوگ ادم تحفظ کا شکار ہیں ادھر میاں والی کے قریب ایمولنس اور ٹریلر میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں نو افراد جانبہ حق ہو گئے ٹریلر سے ٹکرانے کی بعد ایمولنس کا گیس رنڈر پھڑ گیا جس سے تمام افراد لکمیں اجل بنے ورسہ کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ میتیں تابوت میں رکھنے کے لیے چالیس ہزار روپے مانگ رہی ہے مزید اس ریپورٹ میں ایمولنس ڈرائیور سمیت ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد زندہ جل گئے جس میں دو بچے تین خواتین اور تین مرد شامل ہیں حادثہ میاں والی کے ایم ایم روڈ پر ہیڈ پکا کے قریب پیش آیا زیلا بھکر کے علاقے علف سیال کا بدقسمت خاندان اپنے مریض کو ایمولنس میں ڈال کر راولپنڈی لے جا رہا تھا تیز رفتاری کے باعث ایمولنس ٹریلر سے ٹکرا گئی ایمولنس میں نصب گیس سیلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی جس سے ایمولنس میں سوار تمام افراد جل کر زندگی کی بازی ہار گئے شدید تصادم کے بعد ایمولنس ٹریلر کے نیچے دب گئی جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو لاشے نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا امدادی ٹیموں اور پولیس نے طویل جدو جہد کے بعد تمام افراد کی لاشے نکال کر ڈی ایچ کیو ہسپتال میہ والی منتقل کر دی اُدھر جنگ میں ریلوے ٹریک پر لائنوں کو ملانے والے جوڑ پر لگے نٹ پورٹس ڈھیلے ہو گئے جو کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں ریلوے حکام ٹریک کی حالت بہتر بنانے میں غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جنگ سے ریپورٹ کر رہے ہیں بلال سمیرہ میں ریلوے ٹریک پر لگے نٹ پورٹ جگہ جگہ سے کھلے پڑے ہیں ڈھیلے نٹ پورٹ کسی بھی وقت کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں شورکورٹ کین سٹیشن سے براستہ جنگ منڈی شاہ جیونیہ سٹیشن تک ریلوے ٹریک کی حالت توجہ کی طالب ہے ٹریک کی خطرناک صورتحال پر مطالقہ افسر سے رابطہ کیا گیا تو اس نے عجیب منطق پیش کی اس کا کہنا تھا کہ آج تک کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا پرمننٹ لائنز انسپیکٹر غفلت کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے شاید کسی حادثے کے ہی منتظر ہیں بلال سمیرہ میں ریپورٹر آپ نیوز جھنگ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ایم ٹی آئی آرڈیننز کے نفاظ کے خلاف گرینڈ ہیلتھ آلائنز کی ہرتال بارمہ روز بھی جاری ہے لاہور کے تمام سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹر سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کرتے ہوئے ٹرافک بلوک کر دی ڈاکٹروں کی ہر دھرمی نے مریضوں کو خوار کر دیا ہے مزید جانتے ہیں لاہور سے امبر قریشی کی ریپورٹ میں ٹکل تیچنگ انسٹیوشنز آرڈیننز کے خلاف گرینڈ ہیلت آلائنز کی ہرتال شدت اختیار کر گئی ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکل سٹاف کی ہسپتالوں کی مبینہ نچکاری کے خلاف خوب نارے بازی گرینڈ ہیلت آلائنز کے راکین کا کہنا ہے کہ اس آرڈیننز کے ذریعے ملازمین سے جوب سیکیورٹی چھینی جا رہی ہے سرکاری حیثیت کا خاتمہ اور ہسپتالوں میں علاج مہنگا کیا جا رہا ہے گورنمنٹ نے بہت زیادہ مجبور کیا ہے پوش کیا ہمیں کہ ہم مجبورا ہمیں احتجاز کا یہ رستہ اپنانا پڑا ہے گورنمنٹ کو یہ باوک رانے کیلئے کہ وہ ہماری بات سنیں ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں جو ہے جوب سیکیورٹی ملے یہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی ای ایکٹ جب لاغو ہوگا اس وقت اگر کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے ڈی جی ڈی سپوز کر سکتے ہیں گراند ہیلت آلائنز نے ہسپتالوں کے باہر شہر کی بڑی شہرہوں کو ٹرافک کے لئے مکمل طور پر بلوک کر دیا جس سے مریضوں کے بعد شہری بھی خوار ہو گئے گراند ہیلت آلائنز کا کہنا ہے کہ حکومت نے افہام و تفہیم سے معاملات حل نہ کیے تو احتجاج کا دائرہ کار بسی کر دیں گے کیمرامین آمیر بھٹی کے ساتھ امبر قریشی آف نیوز لاہور آپ نیوز میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لئے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا بابر آزم کپتانی کے فرائز انجام دیں گے سر فراز احمد کی کپتانی کے بعد ٹیم سے بھی چھٹی کرا دی گئی موسیٰ خان اور خوشتل شابی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک زین اسے چھٹی کے بعد سر فراز کی ٹیم سے بھی چھٹی کرا دی گئی لاہور خارس سویل افتخار احمد اماد وسیم اور امام الحق بھی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب محمد اسنین محمد رزوان شاداب خان عاصف علی اور وحاب ریاس کو بھی ٹیم میں جگہ مل گئی نوجوان ٹیلنٹ میں خوشدل شاہ اور محمد موسیٰ انیکشن ہوں گے محمد عرفان بھی کم بیک کریں گے سر فراز کو ہمیشہ ہم نے بیک کیا ہے اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اس نے ایز ایک اپٹن بھی اس کی پرفارمنسز ہیں بٹ ریسنٹ جو فارم ہے اس کی بیسس پہ یہ ڈیجی انوار سینئر کلاری محمد عفیز اور شویب ملک بھی ٹی ٹوینٹی سکوڈ میں جگہ بنانے میں ناکام رہے ادھر پشاور میں سٹریٹ چلڈرن کے لیے قائم ادارے زمونکور میں سپورٹس کالا کی اختتامی تقریب ہوئی بچوں نے باکسنگ میوزیکل چیئر سمیت دوسرے کھیلوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ریپورٹ کر رہی ہے رفت انجم سہارا بچوں کے لیے زمونکور میں سجا سالانہ سپورٹس گالا کسی نے لیا میوزیکل چیئر میں حصہ کوئی بنا مارچ پاسٹ کا حصہ اور لطف اندوز ہوتے رہے ادارے میں تین سو سے زائد یتیم بچے زیر پرورش ہیں جن کی نساب سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نساب سرگرمیوں کی تربیت کا احتمام بھی کیا جاتا ہے سپورٹس گالا میں کرکٹ، بیڈمنٹن، باکسنگ اور رننگ سمیت دیگر کھیلوں کی بہترین کلاریو میں مہمان خصوصی سینیٹر نومان وزیر نے انعامات تقسیم کیے کامرنمن محمد خالد کے ساتھ رفت انجم آپ یوز پشاور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ برطانوی شہزادے ویلیم کی اہلیہ اور ڈچز آف کیمبرج کیٹ میڈلٹن نے دورہ پاکستان کی یادوں کو انسٹاگرام پر پر مسرد جذبات کے ساتھ پوسٹ کیا ہے شہزادی نے پوسٹ خود تحریر کی جو پہلی بار ہوا ہے اس سے قبل ان کا سٹاف تقاریب کی تصاویر شائع کرتا ہے پاکستان سے برطانیہ پہنچنے کے بعد کیٹ میڈلٹن نے انسٹاگرام پر لاہور اسلام آباد اور چترال کے مختلف مقامات کے دورے کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں انہوں نے اردو میں شکریہ پاکستان بھی لکھا ہے شہزادی نے اپنے دورہ پاکستان کے حوالے سے پہلی بار اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے خود پوسٹ تحریر کی اور اپنے یادگار دورے کو بیان کیا انہوں نے لاہور میں ایس او ایس ویلیج کے دورے کے حوالے سے لکھا کہ یہاں کا ماحول ایک خاندان جیسا ہے برطانوی شہزادی کا پاکستان سے اظہار محبت اس بات کی دلیل سمجھی جا رہی ہے کہ کیٹ اب تک پاکستان میں گزارے لمحات کو بھول نہیں سکی ہے شام کے شمال علاقوں میں کر جنگ جووں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے ترک فوج کے سپاہی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئے شام کے قصبوں ترعبیس اور راسل این میں کر جنگ جووں اور ترک فوج کے درمیان جھڑپوں کے دوران ترک فوجی شہید ہوا ترک وزارت دفاع نے واقعے کی تصدیق کرتے کہا ان کی فورسز کی جوابی کارروائی میں جنگ جو فرار ہو گئے خود حفاظتی کے جائز حق کے دارکار میں حملے کا ضروری جواب دیا گیا ہے بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے نہایر تکلیفتے ہیں واقعے میں جان سے محروم ہونے والے عزیز شہید کے لیے دعاگو اور زخمی فوجی کی فوری صحتیابی کے مطمئنی ہیں ادھر امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ڈلاس میں بارہ طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی ہے اس طوفان کے باعث سترہ افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں ڈلاس میں آنے والے طوفانی بگولوں نے بہت سے گھروں اور امارتوں کو تباہ کر دیا ہے بارہ طوفانی بگولے شہر میں کافی دیر تک تباہی مچاتے رہے اور اپنی لپیٹ میں آنے والی ہر چیز کو نقصان پہنچاتے رہے تاہم ابھی کسی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی طوفانی بارشوں کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور ہالی وود اداکارہ انجرینا جہولی ایک بار پھر سکرین پر جلوا فروز حال ہی میں ریلیز ہونے والے فلم ملیفیسنٹو نے دنیا بھر میں سات سو اٹھاون میلین ڈالرز کا بزنس کر کے دھوم مچا دی سپین میں موسم بدلا تو بھیڑوں نے بھی اپنا ٹھکانہ بدل لیا سردیاں آتے ہی شمالی علاقوں سے جنوبی علاقوں میں منتقلی شروع ہو گئی میڈرٹ کی سڑکوں پر بھیڑیں ہی بھیڑیں نظر آنے لگیں موسم بدلا تو گرم علاقوں کی جانے بھیجرت کرتی بھیڑیں سب کی توجہ کا مرکز بن گئیں اتنے بڑے ریور دیکھ کر بچے بڑے انجوائی کرتے رہے آپ نیوسف الحال اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آپ موسیقی